اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعبہ بن سعید جریر عمش ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شاک گزرا اور وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا شرک بہت بڑا ظلم ہے مسدد بشر بن مفضل جریری دوسری سند قیس بن حفظ اسماعیل بن ابراہیم سعید جریری عبد الرحمن بن ابی بکراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے والدین کی نافرمانی کی جائے اور جھوٹی گواہی دینا تین بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا یا فرمایا کہ جھوٹ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے محمد بن حسین بن ابراہیم عبیداللہ شیبان فراس شعوبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی آیا اور تریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائر کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا اس نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا کہ یمینو غموسو میں نے دریافت کیا کہ یمینو غموسو کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال حضم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے خلاد بن یحیہ سفیان منصور و آمش ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا مواخذہ ہمارے اعمال پر ہوگا جو ہم نے جاہلیت میں کیے تھے آپ نے فرمایا کہ جس نے حالت اسلام میں نیکی کی تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو اس نے جاہلیت میں کیا ہے اور جس نے حالت اسلام میں برائی کی تو اس کے اگلے اور پچھلے اعمال پر مواخذہ ہوگا ابو نعمان محمد بن فضل حماد بن زید ایوب اکریمہ سے روایت کرتے ہیں حضرت علی کے پاس زنادکاہ لائے گئے تو ان کو حضرت علی نے جلا دیا حضرت ابن عباس کو جب یہ خبر ملی تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بلکہ میں ان لوگوں کو قتل کر دیتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا دین بدل ڈالا اسے قتل کر دو مسدد یحیع قرآہ بن خالد حمید بن حلال ابو برداح حضرت موسیٰ عشعری سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے ساتھ عشعریوں کے دو آدمی تھے ایک تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے ان دونوں نے درخواست کی کہیں کا عامل مقرر کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ یا فرمایا کہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائی اور نہ میں جانتا تھا کہ یہ دونوں کسی اہداح کی درخواست کریں گے اور میں گویا آپ کو مسواک کرتے دیکھ رہا تھا جو آپ کے ہونٹوں میں دبائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم درخواست کرنے والے کو کبھی عامل نہیں بناتے لیکن اے ابو موسیٰ یا فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس تم یمن کو جاؤ پھر ان کے پیچھے معاز بن جبل کو روانہ کیا جب معاز یمن پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے لئے بچھونا بچھایا اور کہا کہ اترو تو اس وقت ایک آدمی کو ان کے پاس بیٹھا ہوا پایا جو بندھا ہوا تھا پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ یہودی تھا پھر اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا ابو موسیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے تین بار یہ کہا چنانچہ حکم قتل پر قتل کر دیا گیا پھر ہم نے شبے داری کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نیند میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں جس کی بیداری میں رکھتا ہوں یہیہ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں خلیفہ بنے تو عرب کے بعض لوگ کافر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ اس طرح لوگوں سے جہاد کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں جس نے یہ کہا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیا مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا واللہ میں اس سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا کہ زکاة مال کا حق ہے واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچاہ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے مجھ کو نہ دیں گے تو میں ان سے اس نہ دینے پر جہاد کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے اللہ کی خسم میں نے دیکھا کہ ابو بکر جو کہہ رہے تھے وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا سینہ جہاد کے لئے کھول دیا ہے چنانچہ میں نے جان لیا کہ وہ حق پر تھے محمد بن مقاتل ابو الحسن عبداللہ شعبہ حشام بن زید بن انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا اور کہا کہ اسامو علی کا تم پر موت ہو آپ نے فرمایا کہ وعلی کا تم ہی پر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ جو کہتا ہے اس نے اسامو علی کا کہا لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر فرمایا کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیكم کہو ابو ابو نعیم ابن عیینا زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی وہ لوگ اندر آئے تو کہا اسام علی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں نے کہا تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ رفیق ہے ہر عمر میں رفیق نرمی پسند کرتا ہے میں نے کہا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وعلي کم کہہ دیا مسدد یحیی بن سعید سفیان مالک بن انس عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جب تم میں سے کسی کو سلام کرے تو وہ سامو علی کا تجھ پر موت آئے کہتے ہیں تم بھی وع علی کا کہو اس کے جواب میں عمر بن حفظ حفظ عمش شقیق حضرت عبداللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جن کو ان کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار میری قوم کو بخش دے کہ وہ لوگ نا واقف ہیں عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش خیسمہ سوید بن غفلاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جب میں تم سے کوئی حدیث رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کروں تو واللہ آسمان سے گرایا جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں آپ کی طرف جھوٹی بات منصوب کروں اور جب میں تم سے اس چیز کے متعلق گفتگو کروں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے تو میں اس میں جھوٹ نہ بولوں گا اس لیے کہ حدیث جنگ سے مختلف ہے جنگ تو قریب ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخری زمانہ ہمیں ایک قوم پیدا ہوگی جو نو عمر اور کم عقل ہوگے باتیں باتیں اچھے لوگوں جیسی کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حنوق یا حناجر کا لفظ فرمایا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ قتل کر دو اس لیے کہ قیامت کے دن اس کو عجر ملے گا جس نے انہیں قتل کیا محمد بن مسنہ عبدالوحاب یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم ابو سلمہ عطا کے پاس آئے اور اس سے حروریہ کے متعلق پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا حروریہ کیا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے پیدا ہوں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلہ ہمیں حقیر جانو گے وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اس طرح کہ ان کے حلقوں سے یا فرمایا حناجر سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور شکاری اپنے تیر کو اور اس کے پھل کو اور اس کے پروں کو دیکھتا ہے اور شک کرتا ہے کہ ان میں کچھ خون لگا ہوا ہے یا نہیں اس طرح نکل جائیں جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ابو سلمہ ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ عبداللہ بن زل قوی سراہ تمیمی آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل سے کام لیجئے آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی ہو جب میں عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے عرض کیا مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے اس کے پروں کو دیکھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا پھر اس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوم نہیں ہوتا حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ اور ایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی لوگوں کے تفرقہ کے وقت نکلیں گے ابو سعید کا بیان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے لوگوں کو قتل کیا میں ان کے پاس تھا اس وقت ایک شخص اسی صورت کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا ابو سعید کا بیان ہے کہ آیت وَمِنْ هُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِسْصَدَقَاتِ اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد شیبانی یسیر بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن حنیف سے پوچھا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خوارج کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنا ہاتھ آپ نے عراق کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ایک قوم نکلے گی وہ لوگ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے علی سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو جماعتوں میں جنگ نہ ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک حق پر ہونے کا مدعی ہوگا اسحاق بن ابراہیم وقیع حا یہیہ وقیع عمش ابراہیم القماہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا تو نبی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو وہ تو صرف یہ ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے اللہ کا شریک نہ بنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے عبدان عبداللہ معمر زہری محمود بن ربیع عتبان بن مالک سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میرے پاس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخشن کہا ہے تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ لا الہ الا اللہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہتا ہے اس نے کہا ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس کلمہ کو دل کے خلوص کے ساتھ کہے گا اللہ قیامت کے دن اس پر آگ کو حرام کر دے گا موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ حسین فلان سعد بن عبیدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن اور حبان بن عطیہ میں جھگڑا ہوا تو ابو عبد الرحمن نے حبان سے کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جس نے تمہارے دوست یعنی حضرت علی کو خون ریزی پر دلیر کر دیا ہے حبان نے کہا کہ وہ کیا ہے تیرا باپ نہ ہو ابو عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے حبان نے کہا کہ وہ بتا کیا ہے ابو عبد الرحمن نے کہا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے زبیر اور ابو مرسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب سوار تھے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ یہاں تک کہ روزہ حاج میں پہنچو ابو سلمہ کا بیان ہے کہ ابو عوانہ نے حاج کا لفظ ہی کہا تھا وہاں ایک عورت ہوگی جس کے پاس حاطب بن بلتعاہ کا خط مشرقین کے نام ہوگا اس کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑوں پر چلے یہاں تک کہ ہم نے اسے وہیں پا لیا جہاں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اپنے اونٹ پر چلی جا رہی تھی حاطب نے اہل مکہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے متعلق لکھا تھا کہ ہم نے کہا کہ کہاں ہے تیرے پاس خط ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کے کجاوے میں تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملا میرے ساتھی نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس کوئی خط نہیں دکھائی دیتا حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا حضرت علی نے قسم کھائی اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے اور کہا کہ تُو وہ خط نکال ورنہ میں تجھے ننگا کر دوں گا وہ عورت کمر کی طرف جھکی اور کمر سے ایک چادر باندھی ہوئی تھی اس میں سے خط نکالا یہ لوگ اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے قیانت کی ہے مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا کہ اے حاتب تجھے اس چیز پر کس نے آمادہ کیا حاتب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہ رہوں لیکن میں نے چاہا کہ اس قوم پر میرا کچھ احسان ہو تاکہ میرے احل اور مال کی حفاظت ہو اور آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کچھ لوگ وہاں نہ ہو اللہ ان کے ذریعے ان کے اہل و ایال کی حفاظت کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہا تم لوگ سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا اور کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے کہا یہ بدری نہیں ہے اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہے اور فرما دیا جو چاہو کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں